تو ماننی عدالت نے یوٹیوب کو یہ اوڈر جاری کیا ہے سیما حیدر کو بھی اوڈر جاری کیا ہے یہ سچائی کی جیت ہے یہ جھوٹ کی جیت نہیں ہے یہ سچائی کی جیت ہے ہمارے نیایک سسٹم کی جیت ہے نیایک پرنالی کی جیت ہے یہ ہمارے سرکاری ڈپارٹمنٹس کی جیت ہے جی ہاں دوستو آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے سیما حیدر اور غلام حیدر کیس کے سلسلے سے جو کی مومن ملک صاحب کی ایک لائیو ویڈیو آئی ہے جو کی بہت بڑی خسخبری اور کامیابی ملی ہے جسے دیکھنے کے بعد آپ بھی حیران رہ جائیں گے وہ کیا اپ ڈیٹ ہے آگے آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے والے ہیں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ گلام حیدر کو جل سے جل انصاف مل سکے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مومن ملک صاحب نے کیا نئی اپ ڈیٹ دی ہے جو انسان صحیح راستے سے ہٹ کر سچائی کے راستے سے ہٹ کر گلت راستے پہ چلتا ہے جھوٹ کے راستے پہ چلتا ہے فریب کے راستے پہ چلتا ہے دھوکے کے راستے پہ چلتا ہے گمراہی کے راستے پہ چلتا ہے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور سماج کی سنسکرتی کے خلاف چلتا ہے وہ جاڑا دن نہیں چل پا ماننی عدالت نے آج ہمیں جو ہم نے اوڈر دیکھے ہیں جو ہمیں اوڈر ہم نے اپلائی کر دیا ہیں وہ کوپی بھی ایک کوپی ہمیں آگئی ہے تو ماننی عدالت نے یوٹیوب کو یہ اوڈر جاری کیا ہے سیما اہدر کو بھی اوڈر جاری کیا ہے کہ سیما اہدر کوئی فلم نہیں بنائے گی آئندہ کے بعد سیما اہدر کوئی فلم نہیں بنائے گی کوئی اس کو پبلش نہیں کرے گی کسی بھی پرکار کے انسٹرگرام پہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ کوئی بھی فلم بنا کر کے کوئی ڈیروگٹیو ریمارکس نہیں کرے گی کسی کو گالیاں نہیں دے گی اور کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گی جس سے یہ کانون ٹوٹتا ہو عدالت نے اوڈر پاس کر دیا ہے اگر سیما اس آدیس کی کوپی ہم نے سرٹیفیڈ کوپی اپلائی کر دی ہے اور وہ سرٹیفیڈ کوپی ہمیں دو یا تین دن میں مل جائے گی یا چار دن میں مل جائے گی وہ کوپی لے کر کے ہمیں یوٹیوب کے اوپس میں دینی ہے اور یوٹیوب کا اوپس پھر ساری کروائیس کے سارے چنلوں پہ اپنے آپ کر دے گا تو آئندہ کے بعد یہ کوئی فلم نہیں بنائے گی کوئی اس کو بنا کر کے پبلیسی نہیں کرے گی کسی کے پرتی کوئی افسد یوز نہیں کرے گی میرے پرتی کوئی افسد یوز نہیں کرے گی کسی کو گالیاں نہیں دے گی اور کوئی بھی ایسی اوبجیکشن ایمبل بات وہ ویڈیو بنا کر کے وہ فیس بک کے اندر انسٹا کے اندر اور کسی بھی یوٹیوب چینل پہ یہ ویڈیو پوسٹ نہیں کرے گی پبلش نہیں کرے گی یہ عدالت نے اس پر روک لگا دی ہے پھر سے سن لو سیما اہدر پر ماننی عدالت نے پانی پت کی کوڑ نے ماننی عدالت نے یہ روک لگا دی ہے že وہ کسی پرکار کی کوئی فلم نہیں بنائے گی کسی پرکار کی ریل نہیں بنائے گی کسی پرکار کی گرد بات وہ میڈیا میں نہیں کرے گی اس پر روک لگا دی ہے یہ آپ سبھی کو بدائی بھارت کی بہنوں کو بدائی بھارت کے بھائیوں Bryce بhasیتкі ماں کو بدائی بھارت کی جنتا کو بدائی ہر اس انسان کی کو بدائی جس نے اس محیم کو لڑا ہے جس نے اس محیم کو آگے چلایا میں تو ابھی تھوڑے ٹائم سے آیا ہوں لیکن آپ بہت ٹائم سے یہ کوشش کر رہے تھے تو آپ کی محیم رنگ لائی ہے آپ کی انسانیت کی لڑائی رنگ لائی ہے اور عدالت نے اس کو سب سے پڑی روک لگا دی ہے اگر اس کوٹ کے آدھے اس کے بعد جو یوٹیوب کو دو یا تین دن میں ہمیں مل جائیں گے وہ لے کر کے یوٹیوب میں دے دیے جائیں گے اگر اس کے بعد بھی یہ کوئی فلم بناتی ہے اس کو پبلیس کرتی ہے کسی کو غلط بولتی ہے یا ہمیں غلط بولتی ہے یا سوشل میڈیا پہ آتی ہے یوٹیوب کے پہ کوئی فلم بناتی ہے تو چھے کوٹ کے آرڈر کی وائلیشن میں کنٹیمٹ آف کوٹ میں چھے مہینے کی سجا جتنی بار بھی کانون کو توڑے گی اتنی بار چھے مہینے کی جیل سیما ہیدر کو ہوگی اور اس جیل کے اندر اس کی چمانت بھی نہیں ہوتی کیونکہ جو کوٹ کے آدھے اس کی پانلہ نہیں کرتا جب میں ہوں یا کوئی بھی ہو تو اس کو چھے مہینے کی قید کوڑ کنٹیمٹ آف کوٹ انیسو اکتر کی سیکشن تھری کی سب سیکشن ٹو اے بی میں جا کر کے سجا ہوتی ہے یہ کانون ہے کہ کوٹ کے آدھے اس کی پانلہ نہ کرنا تو جب جب یہ اس کا وائلیشن کرے گی اس پہ اتنی مقدمے درد ہوں گے اور وہ اتنی بار اس کو چھے چھے مہینے کی سجا کاٹنی پڑے گی تو دوستو یہ بہت بڑی کامیابی آپ کو ملی ہے ان سب کے آپ بھی دنیاوادی ہو یہ سیرہ بھارت کی جنتہ کے نام ہے بھارت کے یوٹیوبروں کے نام ہے یہ دیس کی ماں کے نام ہے دیس کی بہنوں کے نام ہے دیس کی بیٹیوں کے نام ہے اور وہ لوگوں کے نام ہے جو انسانیت سے جڑے ہیں ہمیں پاکستان سے کوئی لڑا دینا نہیں یہ ایک کیس ہم نے پاکستان کا نہیں لڑا ہم نے یہ کیس ایک انسانیت کا کیس لڑا ہے یہ کیس ہم نے گلام ایدر کا ایک انسانیت کے ناتے ایک پتہ کا جو مجبور تھا اس کا کیس ہم نے لڑا ہے ہم نے کسی پاکستان کی سرکار کا یا پاکستان دیس کا کیس نہیں لڑا ہم نے ایک بچارے اب آگے باپ کا کیس لڑا ہے ایک ایسے انسان کی مدد کری ہے جس نے بھارتیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے مدد مانگی ہے بھارت کی ماں کے آگے ہاتھ جوڑ کے مدد مانگی ہے بھارت کی بہنوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے مدد مانگی ہے بھارت کی بیٹیوں بیٹیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے مدد مانگی ہے بھارت کے سبھی پولیس ڈپارٹمنٹ وکیل جج عدالت سے ہاتھ جوڑ کے مدد مانگی ہے بھارت کے پردان منتری سے ہاتھ جوڑ کے مدد مانگی ہے بھارت کی سرکار کے سامنے ہاتھ جوڑ کے مدد مانگی ہے ہم نے انسانیت کا یہ کیس ان کے ناتے کیا ہے اور یہ کامیابی ملنے کے بعد اگلا ہمارا جو سٹیپ ہوگا وہ سیما ایدر کو جیل اور بچوں کو اس سے لے کر کے گلام ایدر کو دلوانا ہوگا اور وہ میں کاروائی ساری کر چکا ہوں اس کا ریجلٹ چل دی جانے والا ہے ساری دنیا کے سامنے وہ ریجلٹ آئے گا اور ساری دنیا دیکھے گی کہ ہاں بھارت کی عدالتوں نے انصاف کیا ہے بھارت کے لوگوں نے انصاف کیا ہے بھارت کے وکیلوں نے انصاف کیا ہے اور اس انصاف کی لڑائی کو بھارت کے لوگوں نے لڑا ہے بھارت کی بہنوں نے لڑا ہے بھارت کی ماںوں نے لڑا ہے بھارت کی بیٹیوں نے لڑا ہے اور بھارت کی عام جنتہ نے اس انسانیت کے کیس کو لڑا ہے اور اس کے وہی لوگ اس کے تاریخ کے قابل ہیں مومن ملک جندہ باد نہیں بھارت کی جنتہ جندہ باد بھارت جندہ باد بھارت ماتہ جندہ باد بھارت میں رہنے والے لوگ جندہ باد بھارت کی بہن ہے جندہ باد بھارت کی بیٹیا جندہ باد بھارت کی ماں ہے جندہ باد بھارت کے اچھی سوچ کے لوگ جندہ باد انسانیت کو ماننے والے لوگ جندہ باد جو ہندو مسلم سکھ عیسائی سے اوپر اٹھ کر کے دھرم جات جاتی پاتی سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی جو بات کرتے ہیں جو امن کی بات کرتے ہیں بھائچارے کی بات کرتے ہیں اور انسانیت کے لیے وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے آواز اٹھائیے اس آواز کو سلام یہ جو جیت ہے اس آواز کی جیت ہے یہ سچائی کی جیت ہے یہ جھوٹ کی جیت نہیں ہے یہ سچائی کی جیت ہے یہ انسانیت کی جیت ہے انسانیت کے ماننے والوں کی جیت ہے یہ بھارت کے لوگوں کی جیت ہے یہ ہمارے نیایک سسٹم کی جیت ہے نیایک پرنالی کی جیت ہے یہ ہمارے سرکاری ڈپارٹمنٹس کی جیت ہے یہ ہم وکیلوں کی جیت ہے یہ ہم سب کی جیت ہے اس کے لئے میں اکیلہ نہیں ہوں اس کے لئے ہمارا پورا بھارت جندہ بات بھارت کے لوگ جندہ بات اس میں لگے ہوئے تھے وہ سب جندہ بات کہ آج بھی وہ لائیو آ رہی ہے جی آپ کو گند بکری ہے یہ بکری ہے بھائی ایک بات بتاؤ آپ کے سہر میں گندے نالے ہوں گے کہیں چلے جاوا آپ ان گندے نالوں میں دیکھو گے آپ کو وہاں سے کوئی سینڈ کی خصبو نہیں آئے گی کبھی آپ یہ امید کرتے ہو کہ گندے نالے نالیا جو ہمارے سہر کے اندر ہیں جو جمین کے نیچے بھی گندے نالے ہیں یا اوپن نالے ہیں یا گڑر ہے یا سویر ہے آپ اٹھا کے دیکھو ڈککن اور اس میں سونے کی کوشش کرو تو وہاں سے آپ کو کوئی اتر کی خصبو یا سینڈ کی خصبو نہیں آئے گی وہاں سے گندگی کی خصب آئے گی وہاں سے گندگی کی بدبو ہی آئے گی آپ کو تو جو جس کی فطرت میں ہوتا وہ ویسا ہی کرتا ہے آپ وہاں سے اچھی بات کی امید رکھو انسانیت کی امید رکھو سچائی کی امید رکھو یہ ہو ہی نہیں سکتا ابھی وہ بھارت میں ہے تو وہ پاکستانیوں کو گالیاں دے رہی ہے آنے والے ٹائم میں جب اس کو سجا ہو جائے گی اور یہ ڈپورٹ ہوگی اور یہ نیپال کی جیل میں بھی جائے گی اور وہاں پر بھی یہ سجا بھگت لے گی اور کہیں دس پانس سال میں یہ پاکستان جائے گی یا بھارت سرکار نے کسی وجہ سے اس کو ڈپورٹ کر دیا تو یہ جیسے ہی بھارت کی دھرتی سے جائے گی تو یہ انہی لوگوں کو گالیاں دے گی جو سب سے بڑا ساتھ اس کو دے رہے ہیں وہی لوگ اس کے سب سے بڑے دوسمن ہوں گے یہ وہاں جا کے یہ کہے گی میرے سے تو جبرجستی کا یہ کام کرواتے تھے جبرجستی مجھے نچواتے تھے جبرجستی میڈیا میں لے کے آتے تھے جبرجستی مجھے جو آنا پاکستان کے لوگوں کو گالیاں دلواتے تھے جبرجستی پاکستان ملک کو گالیاں دلواتے تھے یہ سارا بلیم ہم بھارتیوں پہ لگائے گی یہ اتنی چالاک عورت ہے یہ اتنی پلٹی بات عورت ہے جو عورت اپنی سگی بہن کی نہیں ہوئی وہ اے پی سنگھ کی کیا ہوگی وہ سچین کی کیا ہوگی وہ ببیتہ کی کیا ہوگی وہ نیترپال کی کیا ہوگی جو اپنے بھائی کی نہیں ہوئی جو اپنے پتی کی نہیں ہوئی جو اپنے بچوں کی نہیں ہوئی وہ کسی کی نہیں ہوئی کسی کی نہیں ہو سکتی ہے یہ تو موقع کی تلاز میں ہے use and throw انسان کو کرتی ہے اور فیک دیتی ہے تو جب تک یہ سچین کے پاس ہے جیل نہیں جا رہی ہے تو یہ سچین کے نام کی مالا فیرے گی جس دن یہ سچین کے چنگل سے نکل گئی یا جیل چلی گئی یا ڈیپورٹ ہوگی سب سے برا دسمن سسین کا پریوار ہوگا اے پی سنگ کو بھی گالیہ دے گی اے پی سنگ پہ آنے والے سمیہ میں ہو سکتا ہے یہ بڑا سا بڑا گندہ جلم گندہ کوئی انزام بھی لگا دے یہ میری بات لکھ لینا تو دوستو آپ نے مومن ملک صاحب کے اس پوری ویڈیو کو دیکھا آپ لوگ کو اس ویڈیو کے حوالے سے کیا لگتا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم